ایسی بلا جو اگر کسی سے چمٹ جائے نا تو اس کا سارا خون چوس کری اس کی جان چھوڑتی ہے عمران نے مسکرہ کر جواب دیا تو تم سچ کہہ رہے ہو تم واقعی خون چوسنے والی ہی بلا ہو سپر فیاض نے اسی انداز میں کہا اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اپنے خون کے چند کترے مجھے پلا کر مجھے راضی کرتے ہو یا پھر ڈیڈی تمہاری گردن کٹ کر تمہارا سارا خون ہی نچوڑ لیں عمران نے کہا کیا مطلب یا تم مجھے بلیک میل کر رہے ہو سپر فیاض کھڑ رہا اب تم اسے بلیک میل سمجھو وائٹ میل ای میل یا کوئی بھی میل سمجھ لو عمران نے کہا کیا چاہتے ہو سپر فیاض نے بیچارگی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کچھ نہیں میں تو بس اتنا کہوں گا کہ دوست کی دولت پر ایک اچھے اور مخلص دوست کا کچھ نہ کچھ تو حق ہوتا ہے نا یار اب پچاس کروڑ کی رقم ہے تو اس میں سے دس کروڑ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں تو کیا برا ہی ہے ویسے بھی سمندر سے چند کترے نکال لیے جائیں تو بھرے سمندر کو کیا ہی فرق پڑے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ میرا اکاؤنٹ ہے نانسنس اس میں کوئی غلط رقم جمع نہیں کرائی میں نے میرے پاس کئی اکڑ آبائی زمین تھی میں نے وہ ساری بیچ دیا اور وہی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے سپر فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں نے کب کہا کہ یہ رقم کن کلبوں کی مینجروں اور کن ہوتنوں کے مالکوں اور کن کرمینلز نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائی ہے وہ دوچار کو تو میں جانتا ہوں بس مجھے ان کے نام ڈیڈی کی سامنے لینے کی دیر ہے پھر سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا عمران نے کہا تو سپر فیاض کا اجیسے ہم یہ اطلب زرد بڑھ گیا ویری بیٹ آخرین زب باتوں کا تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے سپر فیاض نے انتہائی پریشان کن لینچے میں کہا سامنے لو کہ میرے پاس نا حردین کا چراغ ہے جس میں جب رگڑتا ہوں نا تو اس چراغ کا جن مجھے سب کچھ بتا دیتا ہے عمران نے کہا تو کیا تم نے یہ جن مجھ پر اور میری دولت پر نظر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے سپر فیاض نے مو بنا کر کہا ہاں ہاں ایسا ہی سامنے لو عمران نے کہا تو سپر فیاض کی حالت ایسی ہوگئے جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گا تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں سکتے تو میرے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے رہتے ہو یا تمہیں اور کوئی کام نہیں سپر فیاض نے انتہائی جھلائی ہوئے لیچے میں کہا بہت سے کام ہے کرنے والے لیکن انہیں پورا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے میرے پاس اگر تم میری مدد کر دیا کرو تو میں اس جن کو ہمیشہ کے لیے چراغ میں بند کر دوں گا تاکہ وہ تم پر اور تمہارے اکاؤنٹ پر نظر رکھنا چھوڑ دے اگر انکار کرو گے تو میں اس جن کو ماں سمبوتوں کے ڈیڈی کے ساتھ سامنے بھی دوں گا ایک بار جن ڈیڈی کے پاس چلا گیا نا تو پھر وہ میری بھی نہیں سنے گا بھئی اور تمہارے ان اکاؤنٹ کے بارے میں بھی ڈیڈی کو بتا دے گا جو تمہیں مختلف ناموں سے مختلف فرنکوں میں کھول لکھے ہیں تو تو ان کی تفصیل بھی بتا دوں تمہیں عمران نے کہا تو سپر فیاض نے پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا ٹھیک ہے میں تمہیں دس لاکھ کا چک بنا کر دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے کم پر راضی ہونے والے انسان نہیں ہو انتہل چھیٹ ہو تم سپر فیاض نے گسیلے لحظے میں کہا اور اس نے میج کی دراز کھول کر اس میں سے چک مک نکال لی دس کروڑ کا چک بنانا دوست ورنہ الادین کے چراغ کا جن ڈیڈی کے پاس جانے سے بلکل نہیں رکے گا عمران نے کہا دس کروڑ نہیں میں تمہیں دس لاکھ سے ایک روپیہ بھی زیادہ نہیں دوں گا سمجھ گئے تم دس لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی اگر لینے ہی ہے تو لے لو کرنا تمہاری مرسی تم بے جگہ اپنے ڈیڈی کے پاس جا کر میری شکاعت کر دو اور میرے تمام اکاؤنٹس کے بارے میں انہیں بتا دو مجھ سے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن میں خود کو گولی ضرور مار لوں گا اس طرح ساری رقمیں بینکوں میں ہی پڑی رہ جائیں گے لیکن ان میں سے تمہیں ایک کوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گے سپر فیاض نے ایک بار پھر گسیل علیجے میں کہا مجھے منظور ہے عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے اٹھتا دیکھ کر سپر فیاض بوخلا گیا ارے ارے کہاں جا رہے ہو سپر فیاض نے بوخلا کر کہا تم نے خود ہی مجھے ڈیڈی کے پاس کرنے کی اجازت دی ہے عمران نے کہا تو سپر فیاض نے بے اختیار ہونٹ پھینچ دی ہے بیٹھو سپر فیاض نے کہا دس کروڑ کا چک بناتے ہو تو بیٹھ جاتا ہوں بٹنا میں تو گیا عمران نے سنجیدگی سے کہا نہیں میں اتنی بڑی رقم تمہیں نہیں دے سکتا سپر فیاض نے ہونٹ پھینچ کر کہا تو پھر تاٹا بھابی کو فون کر کے اپنے کفن دفن اور روح کے حسالے ثواب کرانے کا انتظام کرا لو پھر نہ کہنا کہ دوست ہونے کے ناتے میں نے تمہیں کوئی نیک مشورہ نہیں دیا تھا عمران نے کہا تو سپر فیاض بررا کر رہ گیا ایک کروڑ لے لو اور میری جان چھوڑ دو پلیز سپر فیاض نے اس کی منت کرنے والے انداز میں کہا آخری بار دس کروڑ مانگ رہا ہوں سپر اب اگر تمہیں بار گینی کرنے کی کوشش کی نہ تو یہ رقم دگنی ہو جائے گی عمران نے کہا تو سپر فیاض تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھ کیا اچھا بیٹھو دیتا ہوں تمہیں دس کروڑ کا چیک سپر فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا ویل ڈن یہ ہوئی نا حاتم تائی والی بات واہ دوست ہو تو ایسا جو دوست کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ کٹسی پر بیٹھ کیا میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں تمہیں سچ مجھ شوٹ کر دوں سپر فیاض نے گھر را کر کہا خیالی پلاو پکانے پر کوئی پابندی نہیں یا دوست خیالوں خیالوں میں اپنے ریوالور کی ساری گوڑیاں میرے سینجھ میں اتار دیا کرو اور کچھ نہیں تو تمہارے دل کا بوجی ہلکہ ہو جائے کرے گا عمران نے کہا تو سپر فیاض اسے گھر کر رہ گیا گھرنے کا کام بات میں کر لینا پہلے چیک لکھو لیکن رکھو نہیں اچھا اچھا ایک منٹ رکھو ایک نہیں دو چیک لکھو عمران نے کہا تو سپر فیاض کا چہرہ ایک بار پھر بدلنے لگا دو چیک کیا مطلب دو چیک کس لیے سپر فیاض نے بوکھولائی ہوئے لہجے میں کہا ارے گھبراؤ نہیں میں تم سے دس دس کروڑ کے دو چیک نہیں مانگ رہا ایک چیک دس لاکھ کا لکھو اور دوسرا چیک نو کروڑ نبے لاکھ کا ایک گریب آدمیہ بیچارے کے پاس اپنا گھر نہیں آئے میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے تم کارمین نیاد لڑکی کے قاتل پکڑنے کی انعام میں جو رقم دے رہی ہو اس میں سے کچھ خیر خیرات بھی کر دوں تاکہ باقی کی رقم میرے پاس بچی رہے اور سلمان جیسے انسان کی نظروں میں نہ آئے عمران نے کہا تو سپر فیاض نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا اچھا ہے تم جیسا انسان سلمان کے آتو ٹھیک رہتا ہے سپر فیاض نے کہا تو کوئی بات نہیں مجھے ضرورت تو تمہیں مزید ثبوتوں کا پنڈالہ لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور ایسا ہے چک تم سے ایک اور لکھ پا لوں گا عمران نے ترکی بے ترکی جواب دیتے ہوئے کہا دوبارہ آئے نا تو تمہیں گولی بھی مار دوں گا اور خود کو بھی اڑا لوں گا سپر فیاض نے کہا اور پھر اس نے دو گارنٹیڈ چک لکھے ایک دس لاکھ کا اور دوسرا نو کروڑ نوے لاکھ کا اور دونوں چک چک بپ سے پھاڑ کر مردہ دلی سے عمران کی طرف بڑھا دیئے عمران نے اسے چک یوں جھپٹ لیے جیسے اسے خدشہ ہوگے سپر فیاض کا ارادہ نہ بدل جائے اور وہ اسے چک دینے سے انکار کر دی چک لیتے ہی عمران فوراں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب تو تم نے اتنی بڑی رقم لے لیا ہے اب تو مجھے اس کار میں نیاد لڑکی کے قاتل کا پتہ بتا دو گے نا سپر فیاض نے رو دینے والے لیچے میں کہا بے فکر رہو یار بہت جلد قاتل تمہارے سامنے ہوگا اگر وہ نہ ملا تو میں آ کر خود اس بات کا اقرار کرلوں گا کہ اس لڑکی کا قاتل میں ہوں تو مجھے پکڑ کر ڈاڑی کے سامنے پیچ کر دینا عمران نے کہا یہ کیا بات ہوئی مجھے اصل قاتل چاہیے سمجھے تم سپر فیاض نے اس سیلی لحجے میں کہا سمجھ کیا مجھے اس قتل کے محرکات کے بارے میں بتاؤ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سپر فیاض نے سامنے رکھتی ہوئے فائل اٹھا کر اس کی طرف پڑھا دی یہ فائل ہے اسے پڑھ لو اس میں ساری تفصیل موجود ہے سپر فیاض نے کہا تو عمران نے فائل اٹھا یہ اسے کھول لیا فائل کے پہلے صفحے پر نظریں پڑھتی وہ چونک پڑھا صفحے پر ایک گیر ملکی لڑکی کی تصویر لگی ہوئی تھی جس کے نیچے اس کا نام گریٹا لکھا ہوا تھا عمران کی نظریں اس لڑکی کی آنکھوں پر جم گئیں وہ لڑکی کی آنکھوں میں یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے دماغ میں جانکنے کی کوشش کر رہا ہو کیا مطلب کیا یہ لڑکی قتل ہوئی ہے عمران نے حیرت بھرے لیجے میں کہا ہاں ہاں کیوں کیا تم اس سے جانتے ہو سپر فیاض نے چونک پر کہا ہاں یہ کارمن نیاد نہیں شغرانی نیاد ہے اور اس کا نام گریٹا نہیں لیسان ہے عمران نے جواب دیا لیسان کیا مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے پاس جو آئیڈنٹیٹی ملی تھی اور اس کے بارے جو کاغذات تھے ان پر تو اس کا نام گریٹا لکھا ہوا تھا اور اس کی قومیت بھی کارمن ہے سپر فیاض نے حیرت بھرے لیجے میں کہا یہ سب فرضی بھی ہو سکتا ہے رکو مجھے فائل پڑھنے دو عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ فائل پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر میں اس نے فائل بند کی اور وہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل سامنے میز پر رکھتی اس کے چہرے پر قدرے تشویش کے تاثرات نمائیا تھے اور وہ گہرے خیالوں میں خویا ہوا تھا کیا ہوا سپر فیاض نے اس کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے پوچھا لیسان کا تعلق شگران سے ہے پیارے اور یہ شگرانی سائنستان ڈاکٹر لیشنگ کی بیٹی ہے اس نے خود بھی سائنس کی اعلیٰ ڈگری حاصل کر رکھتی ہے اس کا شمار شگران کے اعلیٰ ترین سائنستانوں میں ہوتا ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر شگران کے لیے بے شمار جدید اور انقلابی اجادات کی ہیں عمران نے کہا اس کا شمار شگران کے اعلیٰ ترین سائنستانوں میں ہوتا ہے جس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر شگران کے لیے بے شمار جدید اور انقلابی اجادات کی ہیں عمران نے کہا اگر یہ اتنی بڑی سائنستان ہے تو پھر اس طرح سیحا بن کر یہاں کیوں آئی تھی اور اس نے اپنی شناکت کیوں چھپائی تھی سپرفیاز نے حیرت بھرے لیچے میں کہا دال میں کالا ہے بلکہ مجھے تو ساری دالی کالی نظر آ رہی ہے عمران نے کہا ہاں تمہاری باتیں سن کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے ہیں عمران اب تک تو یہ معاملہ صرف ایک سیحا کے قتل کا تھا لیکن جب تمہارے ڈیڈی کو بتا چلے گا کہ یہ شکرانی لڑکی ہے اور شکران کی سانستان ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لیں گے اور میرا تو جینا حرام کر دیں گے سپرفیاز نے روحان سے لیچے میں کہا اس کی لاش کس ہسپیٹل کے سردخانے میں ہے عمران نے سپرفیاز کی بات انسونی کرتے ہوئے پوچھا سٹی ہسپیٹل کے سردخانے میں ہے اس کی لاش سپر نے کہا تو عمران تکیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں جلدی اس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا تم نے رفاہی اداروں کے لیے مجھے جو چیک دیا ہے چیک ان کے پاس پہنچتے ہی وہ تمہیں دعائیں دیں گے اور ان کی دعاؤں کے تفیض تم اس پریشانی سے نکل جاؤ گے اور اس لڑکی کا قاتل خود ہی چل کر تمہارے سامنے دست پہ دست حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار بھی کر لے گا اللہ حافظ عمران نے کہا اور پھر مر کر تیز تیز جلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا ارے ارے کہاں جا رہے ہو میری بات تو سنو ارے اسے اچانک اٹھ کر جاتے دیکھ کر سپر فیاض نے وہ کھلائی ہوئے لیچے میں کہا لیکن عمران بھلا اب اس کی کہاں سننے والا تھا وہ فوراں اس کے آفسس سے نکل کر باہر آ گیا باہر بابا عبدالکریم دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور گہرے خیالوں میں خویا ہوا تھا عمران کو دیکھ کر چونک پڑا آگے آپ چھوٹے صاحب بابا عبدالکریم نے کہا جی ہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دو بیٹیاں ہیں کہ آپ نے ان کی شادیاں نہیں کرنی کیونکہ میرے خیال میں اب وہ اس قابل ہو چکی ہیں کہ ان کی کسی اچھی جگہ شادیاں کرا دی جائیں عمران نے کہا ہاں بیٹا میں ان کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میرے حالات ایسے ہیں کہ ابھی میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سلسلے میں میں بڑے صاحب سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بڑے صاحب نے میرے دل کا علاج کر کے باب عبدالقریم نے کہا کوئی بات نہیں آپ ڈاڑی سے بات نہیں کر سکتے لیکن ڈاڑی کے بیٹے سے تو بات کر سکتے ہیں اور آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے آپ میرے بزرگ ہیں آپ کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں اور ہر بھائی کو بہنوں کے لیے سوچنا بھی پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ آپ کو زیادہ سوچنا نہ پڑے اس لیے میری طرف سے میری دونوں بہنوں کے لیے اور ساتھ ہی اس نے دخلا لاکھ کا چیک باب عبدالقریم کی کمیز کی جیب میں ڈالا اور تیز تیز چلتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور باب عبدالقریم حقہ بحقہ انداز میں اسے جاتے دیکھتا رہ گیا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تو چلیئے آگے شروع کرتے ہیں فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ایک ادھیر عمر آدمی اور بھاری جسم والا آدمی چونک پڑا اس آدمی نے گری کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر سختی اور درشت کی ثبت دکھائی دے رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا یس جارچ بول لاؤن اس نے انتہائی کرخ دلاجے میں کہا فوسن بول لاؤں باس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی فوسن کہاں تم میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں لیکن تمہارا سیل فون آف مل رہا تھا کیوں جارچ نے انتہائی سر دلاجے میں کہا سوری باس میں مصروف تھا میرے سیل فون کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی اس لئے مجھے اسے چارج کرنے میں وقت لگ گیا تھا فوسن نے جواب دیا میں پوچھ رہا ہوں تم کہوں نانسنس اور کام کا کیا ہوا جارچ نے گسے سے چیختے ہوئے کہا میں آ رہا ہوں پوس دس منٹ تک میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا فوسن نے خوف بھرے لاجے میں کہا جلدی پہنچو اگر ایک منٹ پی لیٹ ہوئے نا میں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دوں گا نانسنس جارچ نے اسی لاجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کرل پر رکھ دیا فریڈل رکھتے ہی اس نے ساتھ رکھے ہوئے انڈر کوم کا بٹن پرس کر دیا جیس پوس دوسری طرف سے اس کی پرسنل سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی فوسن آ رہا ہے جیسے ہی وہ آئے اسے فوراں میری آفیس میں بھیج دینا جارچ نے تو حکم بھرے لاجے میں کہا جیس پوس سیکرٹری نے جواب دیا تو جارچ نے بٹن پرس کر کے رابطہ ختم کر دیا اس کے چہرے پر سنجدگی اور سختی کے تاثرات برقرار تھے دس منٹ پر دروازے پر دس تک کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا جیس کمن اس نے انچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا پر ایک لمبے کل اور مضبوط برزشی جسم کا نوجوان جو شفلو صورت سے انگریزی فلموں کا ہیرو دکھائی دے رہا تھا بہترین تراش کا سوٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر جارچ کی نظمیں بے اکھیار وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں مقررہ وقت سے چند سیکنڈ پہلے یہاں پہنچ کر تم نے اپنی جان بچا لیا فوسن اگر تم دس سیکن بھی لیٹ ہو جاتے نا تمہیں تمہیں گولی مار دیتے جارچ نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو آگے بڑھ کر نہایت مودبانہ انداز میں جارچ کے سامنے کھڑا ہو گیا جیس پوس فوسن نے مودبانہ لیٹے میں کہا بیٹھو جارچ نے کہا تو فوسن میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ کیا ہاں بتاؤ دوروں سے کہاں کہتے تم اور تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا اور میں نے جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا اس کا کیا ہوا جارچ نے اس کی طرف بار سے دیکھتے ہوئے کہا کام ہو گیا ہے باس فوسن نے کہا اور ساتھی اس نے کورٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا مائکو فلم باکس تھا اس نے باکس جارچ کی طرف بڑھا دیا باکس دیکھ کر جارچ کی آنکھوں میں چمک آگئی اس نے فوراں فوسن سے باکس دیا میں نے فائل سے فرمولے کی فلم بنا کر اس مائکو فلم میں کنورٹ کر دیا باس اس مائکو فلم میں ٹی ای سی کا مکمل فرمولا موجود ہے فوسن نے کہا تو جارچ کی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ویل ڈن ریلی ویری ڈال فانسن تم نے یہ فرمولا حاصل کر کے مجھے خوش کر دیا ہے ویل ڈن چارچ نے انتہائی مسترد پرے لیٹے میں کہا اس فرمولے کے حصول کے لیے مجھے وقت لگ گیا تھا باس آپ نے جب مجھے کار میں نیاد لڑکی کی ٹپ دی تھی تو میں فوراں ائرپورٹ روانہ ہو گیا تھا لڑکی جس کا نام گڈیٹا تھا اسی فلائٹ سے آئی تھی جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا لڑکی معصوم سی دکھائی دے رہی تھی ائرپورٹ سے نکلتے ہی میں اس کے پیچھے لگیا لڑکی ائرپورٹ سے ایک فائیو سٹار ہوتل میں شفٹ ہو گئی تھی میں آپ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہا تھا لڑکی نے شام تک ہوتل میں ہی قیام کیا تھا پھر شام کے بعد وہ ہوتل سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے لگیا باہر آکر اس نے ٹکسی لی پھر روانہ ہو گئی یہ دکھر میں احران لیا گیا کہ لڑکی کسی ایک ٹکسی پر اکتفاہ نہیں کر رہی تھی بلکہ بار بار ٹکسیاں بدل رہی تھی اس نے چار بار ٹکسیاں بدلی پھر آخری بار وہ ایک ٹکسی میں سوار ہو کر سوراج کی طرف روانہ ہو گئی سوراج پاکیشہ اور کافرستان کا گیر آباد چرحدی علاقہ ہے اسے اس علاقے کی طرف جاتے دیکھ کر میں احران لیا گیا اس علاقے میں جنگل ہی جنگل ہے یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے میں خاموشی سے اس لڑکی کا پیچھا کرتا رہا پھر جب سوراج کا علاقہ شروع ہوا تو لڑکی نے ایک لگا ٹکسی رکوا دی سڑک دوستے کنارے پر سیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی تھی جس کے باہر ایک نوجوان کار سے پشت لگائے ہڑا تھا لڑکی نے ٹکسی ٹرائیور کو کرایا عدا کیا اور پھر وہ سیاہ کار کی طرف بڑھتی چلی گئی نوجوان سے چند باتیں کرنے کے بعد ڈڑکی اس کی کار میں بیٹھ گئی اور پھر کار آگے روانہ ہو گئے جبکہ ٹکسی مر کر واپس چلی گئی تھی میں نے سیاہ کار کو فالو کیا سیاہ کار آگے جا کر جنگل میں جانے والے ایک راستے پر مر گئی تھی کیونکہ رات کا وقت تھا اس لئے میں نے کار کی ہیڈ لائٹس آف کر دی تھی ورنہ وہ لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے میں سیاہ کار کیا کبھی لائٹس کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرتا رہا کار جنگل میں مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی ایک چگہ روک گئی تو میں نے بھی کار روک دی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ سامنے درخوں کے جن میں ایک بڑنی سی عمارت موجود تھی تو کہ عمارت پرانی تھی لیکن اس میں باقاعدہ سائٹنگ کی گئی تھی وہ دونوں مین گیٹ سے عمارت میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے عمارت کی طرف بڑھ گیا عمارت کے باہر اور اندر ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج تھا میں احران تھا کہ یہ دونوں اس پرانی عمارت میں کیوں آئے ہیں میں نے آپ کو کوئل کر کے آپ سے ہدایت لینے کا ارادہ کیا لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ میرے سیلپن کی بیٹری مکمل طور پر ختم ہو جگی تھی مہاں میرے پاس ایسی کوئی سہولت نہیں تھی کہ میں آپ سے بات کر سکتا اس لئے اب جو بھی کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا فوسن نے تفصیل بتائی پھر اس کے خاموش ہوتے ہی جارس نے پوچھا میں کچھ دیر تو باہر رکھ کر ان کا انتظار کرتا رہا لیکن ان دونوں میں سے جب کوئی باہر نہ آیا تو میں بھی عمارت کی طرف بڑھ گیا میں موتاد تھا عمارت واقعی خاصی پرانی تھی اور جگہ جگہ سے ڈھہ چکی تھی عمارت کسی بھی لحاظ سے رہائش کی قابل نہیں تھی اس کی کئی دیواریں خاصی جکستہ تھیں اور ان میں اتنی درادیں تھی کہ عمارت کسی بھی وقت پھر سکتی تھی اندر بیشمار کمرے اور حال تھے لیکن عمارت میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی میں ان کمروں اور حال میں ان دونوں کو تلاش کرنے لگا لیکن وہاں کوئی نہ تھا میں نے ساری عمارت چھاند ماری لیکن وہ دونوں عمارت میں جا کر جھونگائب ہو گئے تھے جیسے گدے کے سر سے سینگ پھر مجھے ایک کمرے کی دیوار میں ایک خلا دکھائی دیا اس خلا کو دیکھ کر میں سمجھ گیا سنائی تھی ان میں سے ایک اس لڑکی کی تھی دوسرا ڈاکٹر حسن تھا جو لڑکی کو لے کر گیا تھا اور تیسری آواز ایک ادھیر عمر گی تھی تو ڈاکٹر عاصف اندابہ تھا وہ تینوں ایک دوسر سے باتیں کر رہے تھے فوسن نے کہا کیا باتیں کر رہے تھے وہ جارج نے پوچھا تو فوسن نے اسے بریٹا ڈاکٹر عاصف اور اس کے اسسٹنڈ ڈاکٹر حسن کے درمیان ہونے والی باتوں کی تفصیل بتانے لگا ان کی باتیں سن کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر عاصف نے تی ایس ای کی فائل اس لڑکی کے حوالے کی تھی تو اصل میں شگرانی سانستان لیسان تھی تی ایس ای فارمولے کا سن کر میں نے سوچا کہ میں ان تینوں کو وہیں علاق کر دوں اور اس کے لڑکی کے پاس موجود فارمولے کی فائل لے ہو لیکن میں وہاں خاموش کڑا رہا پھر لیسان نے سیڈیوں کی طرف آتے ہوئے اچانک اپنے ہینڈ بیک سے مشین پسٹل نکال لیا اور پھر اس نے ڈاکٹر عاصف اور اس کے اسسسنٹ ڈاکٹر حسن کو وہیں گوڑیاں مار کر ہلاک کر دیا پھر اس نے ڈاکٹر عاصف رندہوہ کو دیا ہوا اپنا گیرانٹیڈ چیک اٹھایا اور سیڈیوں کی طرف بڑی تو میں نے فوراں وہ جگہ چھوڑ دی اور اس سے پہلے کہ وہ باہر آتی میں عمارت سے نکل گا ڈاکٹر حسن کی کار کے پاس جا کر چھوڑ گیا مجھے یقین تھا کہ وہ اسی کار کی طرف آئے گی اس نے چونکہ ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر عاصف رندہوہ کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور شہر جانے کے لیے اسے سواری کی ضرورت تھی اس لئے مجھے یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر حسن کی کار لے کر ہی وہاں سے نکلے گی چنانچہ یہی ہوا وہ جیسے ہی ڈاکٹر حسن کی کار کے پاس آئی میں نے ایک درخت کی آر پر اس پر اور آر سے اس پر مشین پسٹل سے فائرنگ کر دی وہ موقع پر ہی حالات ہو گئی اور پھر میں نے اس کی ہینڈ بیک سے وہ فائل نکال لی اسے کھول کر دیکھا تو فائل میں ہاتھ سے لکھتی بھی تحریر تھی جو کورڈ میں تھی فرس پیج پر ڈی آئی سی لکھا ہوا تھا میں نے فائل اپنے قبضے میں کر لی اور اسے لے کر وہاں سے نکل آیا کیونکہ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اس لے میں سیدھا اپنے فلیٹ میں چلا گیا اور تھکے ہونے کی وجہ سے میں سو گیا دوبا جاگتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنا سیل فون چارجنگ پر لگایا اور پھر میں نے فائل کو دیکھنے کی کوشش تھی لیکن فائل کے کورڈز میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے فائل میرے لیے خطرہ بن سکتی تھی اس لے میں نے فائل کی مارکرو فیلم بنائی اور پھر میں نے فائل جلا کر راکھ گٹر میں بہا دی اور اب تی ایس لی فائل مولا اس مارکرو فیلم کی جکل میں آپ کے سامنے ہے فوسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس نے جان بوجھ کر کوڈ کی کا سارا واقعہ گول کر دیا تھا گوڈ شو تم نے یہ فائل مولا حاصل کر کے یہاں چاندار کارنامہ انجام دیا ہے فوسن میں تمہاری اس کارکردگی پر بہت خوش ہوا ہوں جارج نے کہا تو اپنی تعریف سن کر فوسن کا چارہ کھل اٹھا ہنکیو بوس آپ کی تعریف میرے لئے ساند کا درچہ رکھتی ہے فوسن نے مصررت بھرے لہجے میں کہا نہیں صرف تعریف ہی نہیں بلکہ تمہارے اس کارنامے کا میں تمہیں نام بھی دوں گا بھرپوری نام جارج نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں صفاقی اور درندگی کا انصر نمائی تھا جسے فوسن نہیں سمجھ سکا تھا جیس بوس تینکیو بوس فوسن نے مصررت بھرے لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ دیے دیکھ کر بوخلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر خڑا ہو گیا جارج نے اچانک بیس کی دراز کھل کر اس میں سے ایک سائلینسر لگاوا ریولور نکال لیا تھا اور ظاہر ہے اس ریولور کو فوسن کی طرف ہی تھا یہ کیا بوس یہ فوسن نے بری طرح سے حکلاتے ہوئے کہا تمہاری کامیابی کا انعام جارج نے صفاق لہجے میں کہا دوسرے لمحے ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ ریولور سے دو شولے نکلے اور فوسن کے سینے میں قائب ہوتے چلے گئے فوسن کے حلق سے ہرکی سی آواز نکلی اور ایک چھٹکے سے کٹسی پر گرا اور سا کے دوتا چلا گیا جارج نے اس کے دل کے مقام پر دو گولیاں ماری تھی جن کی وجہ سے فوسن کو چیخنے کا بھی موقع نہ ملا تھا اور وہ اپنی کامیابی کا موت کی چکل میں انعام وصول کرنے کے باد دارے فانی سے کچھ کر چکا تھا فوسن کو ہلاک کرنے کے بعد جارج نے اچمنان بھرے انداز میں ریوالور واپس دراز میں رکھا اور انٹر کام کا بٹن ٹرس کر دیا رابطہ ملتے ہی اس کی پرسنل سیکرپٹری کی مہتبانہ آواز کنائی دی گرگم کو بھیجو جارج نے کرک تلہجے میں کہا پرسنل سیکرپٹری نے جواب دیا تو جارج نے بٹن آف کر دیا چلنا مباد دروازہ کھلا اور ایک ہٹا کٹا اور نہایت مضبوط اور ورزشی جسم کا مالک بدماش ٹائپ کا نوجوان اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر زخموں کے پرانے نشان تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کی ساری زندگی لڑائی بڑھائی میں گزری ہے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں کرسی پر پڑی فوسن کی لاش پر پڑی تو وہ ایک لمحے کیلئے چونکا لیکن دوسرے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہو گئے آپ نے مجھے بلایا تھا بوس جوان نے مہتبانہ لہجے میں کہا ہاں میں نے فوسن کو گونیا مار کر حلاق کر دیا ہے اس کی لاش اٹھاؤ اور نیچے تیخانے میں لے جا کر بھر کی بھٹی میں ڈال دو جارج نے سخت لیکن سادہ سے لہجے میں کہا یس پوس نوجوان جس کا نام ریگم تھا اس نے مہتبانہ لہجے میں کہا پھر اس نے آگے بڑھ کر کرسی پر پڑی ہوئی فوسن کی لاش اٹھائی اور اسے لے کر مین دروازے کی طرف جانے کی بجائے سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھتا چڑھا گیا سائیڈ کی دیوار سپاٹ تھے اس نے دیوار کی جڑ میں مخصوص انداز میں ٹھوکر ماری تو دیوائے میں سرگ کی آواز کے ساتھ ایک خلاسہ بن گیا نیچے سیڈیاں جا رہے تھیں ریگم فوسن کی لاش اٹھائے سیڈیاں اترتا چلا گیا اس نے سیڈیاں اترنے کے بعد دی دیوار دوبارہ برابر ہوتی چلی گئی ریگم کی جانے کے بعد جارج نے سامنے پڑھا ہوا فون اپنی طرف بڑھایا پھر اس نے فون کے نیچے لگے ہوئے دو بٹن یا کے بعد دیگرے دبا دیئے پھر اس نے فون رکھ کر ریسیور اٹھا لیا اور ریسیور میں ٹون سن کر اس نے فون کے دو بٹن پرس کر دیئے پھر اس نے ریسیور پرل پر رکھ دیا ابھی اس نے ریسیور پرل پر رکھا ہی تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو جارج نے فوراں ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایس ایف اے تھرٹین بولڈاؤن جارج نے تیز لیچے میں کہا کود دوسی طرف سے کرخت آواز سنائی دی فائی ہنڈرڈ جارج نے کہا کود درست ہے اس سے بات کرنی ہے دوسی طرف سے پوچھا گیا چیف سے بات کراؤ جارج نے کہا کھول کرو دوسی طرف سے جواب ملا پھر ایک لمحے کے لیے ریسیور پر خاموشی چھا گئی کرنل مارٹن بولڈاؤن چنل مباد دوسی طرف سے کرخت اور انتہائی سرد آواز سنائی دی پاکیشیا سے سپیشل فورن ایجنٹ گری بولڈاؤن جارج نے نہایت مہتبایا لیچے میں کہا یس بولو کہ آپ بات ہے کیوں فونڈ کیا ہے کرنل مارٹن نے اسی طرح سخت اور سرد لیچے میں پوچھا آپ کی دیوئی ٹپ درست ثابت ہویا چیف کارمنٹ سے پاکیشیا آنے والی لڑکی گریٹا ہی اصل میں شگرانی سائنسدان لی شنگ کی بیٹی لی سام تھی جارج نے جواب دیا جس کا اصل نام گری تھا اور وہ پاکیشیا میں ایکریمین ایجنسی فائیو ہنڈرڈ کا سپیشل فورن ایجنٹ تھا اس نے اپنی اصل حیثیت چھپانے کے لیے پاکیشیا میں ایک کلپ بنا رکھا تھا جو اس نے اپنے نئے نام جارج سے منصود کیا تھا اس کلپ کی آر میں وہ ایکریمین ایجنسی فائیو ہنڈرڈ کے مفادات کے لیے کام کرتا تھا گوڈ شو وہ خصوصی طور پر پاکیشیا کے سانستان ڈاکٹر آسف دھندہوہ سے ٹاپ سیکرٹ آئی کا فارمولا حاصل کرنے آئی تھی کنرل مارٹن نے کہا جیس چیف جارج نے کہا پھر تم نے کیا کیا ہے اس کا کنرل مارٹن نے پوچھا میں نے وحی کیا ہے چیف اس کا اپنے حکم دیا تھا جارج نے کہا ویلڈن اس کا مطلب ہے کہ فارمولا تم تک پہن چکا ہے کنرل مارٹن نے کہا ییس چیف فارمولا ایک مایکرو فلم کی شکل میں میرے پاس موجود ہے جارج نے جواب دیا اوہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا واقعی فارمولا تمہارے پاس پہن چکا ہے لیکن کیسے کنرل مارٹن نے تیز لہجے میں کہا تو جارج نے اسے فوسن کی بتائی ہوئی ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ویلڈن جارج فیلڈ ویلڈن تم نے بہت صلاحیت ہے میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تم نے تی ایس ای کا فارمولا حاصل کر کے مجھے کس قدر خوشی پہنچائی ہے یہ فارمولا حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے سپر باور ریٹی چوٹی کا زور لگا رہے تھے یہ فارمولا اکریمہ کے ہی شایان شان تھا پر اکریمہ کو ہی ملنا چاہیے تھا اور اب یہ ایجاد اکریمہ میں ہی ہوگی تم نے اکریمہ کے سپر ایجنٹ ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے میں آلہ حکام سے کہوں گا کہ تم جیسے سپر ایجنٹ کو ملک اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا جائے جس کے تم حق دار بھی ہو کنل مارٹن نے مسرد بھرے لاجے میں کہا تینکیو سو مچ چیف آپ کے یہ الفاظ ہی میرے لیے سانت ہیں جارج نے بھی مسکرات لاجے میں کہا اب تم اس فارمولے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو میں ایک اور سپر ایجنٹ کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں اس سپر ایجنٹ کے بارے میں تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا تم نے فارمولا اس کے حوالے کرنا ہے تاکہ وہ جل سے جل فارمولا لے کر پاکیشہ سے نکل جائے کنل مارٹن نے کہا یس چیف میں بھی فارمولا زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا اگر آپ اجازت دے تو میں خدا جی فارمولا لے کر یہاں سے نکل آتا ہوں جارج نے کہا ہاں یہ مناسب رہے گا اگر تم آج ہی رات وہاں سے نکل سکتے ہو تو نکل آؤ میں کسی بھی صورت میں ہاتھ آئی ہوئے فارمولے کو کھونا نہیں چاہتا کنل مارٹن نے کہا ٹھیک ہے چیف میں ابھی اور اسی وقت پاکیشہ سے نکلنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہوں آج راچہ کل صبح تک میں یہاں سے نکل جاؤں گا جارج نے کہا آگیشہ سے روانہ ہونے سے پہلے ایک بار مجھے کال ضرور کر لینا تاکہ میں یہاں تمہارا استقبال پورے شایان شان طریقے سے کر سکوں کنل مارٹن نے کہا یس چیف جارج نے کہا تو کنل مارٹن نے رابطہ منقطع کر دیا جارج نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور پرل پر رکھا اور پھر اس کے دو بٹن پریس کیے اور فون سیٹ کے نیچے لگے ہوئے بٹن پریس کر کے اسے نارمل فون میں تبدیل کیا اور پھر وہ کرسی کی پوچھت سے ایک لگا کر اتمنان بھرے انداز میں ریسٹ کرنے لگا دوستو آگے بارنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹفیکشن پر آن کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حسنہ آپ سائی ہو سکے آپ لوگ کومنٹ نہیں کرتے لازمی کومنٹ کیا کریں تو چلی آگے شروع کرتے ہیں عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپٹیشن ڈوم میں داخل ہوا بلیک سیرو اس کے اطرام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیسے ہیں آپ سلام دعا کے بعد بلیک سیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم اس آڈیوں سے کہو گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویسے میں ویسا ہیوں جیسا پہلے تھا کیوں کیا تمہیں میرے جسم میں کوئی نمائی تبدیلی نظر آ رہی ہے عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو بیٹھتے اور ہنس پڑا نہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے میں نے تو حال ایوال پوچھنے کے لئے کہا تھا بلیک سیرو نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کہا تھا یا پوچھا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک سیرو ایک بار پھر ہنس پڑا پوچھا تھا جناب بلیک سیرو نے کہا کیا پوچھا تھا عمران نے مخصوص لحچے میں کہا یہی کہ آپ کیسے ہیں بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا بتایا تو ہے ویسا ہی وہ جیسا پہلے تھا یعنی کموارے کا کموارا عمران نے کہا تو بلیک سیرو ایک بار پیرہنس پڑا اس سے بہلے کہ انہیں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے عمران کی جیب میں موجود اس کے سیل فون کی گھنٹی بجھوٹھی عمران نے چونک کر جیب سے سیل فون نکالا اور سکرین پر ڈسپلی دیکھنے لگا ٹائگر کی کول ہے اب معلوم نہیں جنگل کا ٹائگر کول کر رہا یا پھر کسی چڑیا گھر کا عمران نے کہا تو بلیک سیرو مسکرات دیا عمران نے ساتھی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا جیس علی عمران ایمیسٹی ڈی ایسٹی آکسن میں زبانے خود بلکہ ویدہانے خود بول رہا ہوں عمران نے مخصوص لہجے میں کہا ٹائگر بول رہا ہوں دوسری طرف سے ٹائگر کی مخصوص آواز سنائی دی جو عجیب سمانہ آکیشار لگتا کہ انسانوں کے ساتھ جنوروں نے بھی سائنس میں اتنی ترقی کر لیا انسانوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی سیل فون سرویس شروع کر دیا اور انسانی آواز میں باتیں کرنا بھی سیکھ لیا عمران نے کہا میں جانور نہیں ہوں بس دوسری طرف سے ٹائگر نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا تم جانوری ہو پیارے تم ہی نہیں بلکہ میں بھی اس دنیا میں رہنے والے سب ہی جانور ہیں اب تم پوچھو گے کہ میں انسانوں کو تم سمیت جانور کیوں کہہ رہا ہوں تو اس کا جواب سادہ سا ہے جان رو کو کہتے ہیں اور ور رکھنے والے کو جو جان رکھتا ہے مطلب زندہ ہوتا ہے وہ جانوری ہوتا ہے عمران کی زبان چل پڑی یس بوس اس لحاظ سے میں بھی جانوری ہوں ٹائگر نے جواب دیا اس لحاظ سے نہیں تم ہر لحاظ سے جانوری ہو پیار چھوڑو یہ بتاؤ تمہیں جس کام پر لگایا تھا اس کا کیا ہوا کچھ پتا چلا عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا یس بوس میں اس وقت اسی جگہ موجود ہوں جہاں اس گیر ملکی لڑکی کو قتل کیا گیا تھا ٹائگر نے جواب دیا کچھ ملا وہاں سے عمران نے پوچھا یس بوس یہاں تو بہت کچھ ہوا ہے جنگل کے اس جسے میں ایک پرانی عمارت ہے اس عمارت کے پاس ہی اس لڑکی کو قتل کیا گیا تھا میں نے اردگیر کی چیکنگ کیا اور عمارت میں بھی جا کر چیکنگ کی عمارت کے پاس جھاڑیوں میں مجھے ایک ریموٹ کنٹرول احلا ملا تھا میں اسے لے کر عمارت کے اندر چلا گیا تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے ایک ایسا کمرہ دکھائی دیا جس کی ایک دیوار پر مجھے شکت ہوا مجھے اس کمرے کے نیچے دھمک محسوس ہوئی جیچہ اس کمرے کے نیچے خلا ہو میں نے اس دیوار کو چیک کیا تو دیوار پر مجھے ایسے نشان دکھائی دی جنہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ دیوار میں کوئی خوفیہ راستہ ہے جو کمرے کے نیچے موجود تیخانے میں جاتا ہے میں نے راستے کو کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن کامجاب نہ ہو سکا پھر مجھے عمارت کے باہر ملنے والے ریموٹ کنٹرول آلے کا خیال آیا تو میں نے کچھ سوچ کر اس حالے کا روح دیوار کی طرف کر کے اس کا ایک بٹن پرس کر دیا ریموٹ کنٹرول سے نارنجی رنگ کی ایک شوہ نکل کر دیوار پر پڑی تو دیوار میں خلا سب بن گیا نیچے سیڑیاں جا رہی تھی میں ایک بہت بڑا تیخانہ تھا لیکن تیخانے میں موجود ہر چیز جل کر راکھ بنی ہوئی تھی نیچے تیز بو تھی لیکن پھر بھی میں تیخانے میں چلا گیا وہاں دو انسانوں کی لاشیں پڑی تھی تائیرہ نے تفصیل بتائی تو لاشوں کا سن کر عمران چونک پڑا لاشیں کیا مطلب کس کی لاشیں ہیں وہ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان میں ایک لاش ڈاکٹر آصف رندہوہ کیا ہے جو ڈبل ایس لیبورٹیو میں کام کرتا ہے البتہ دوسرے آدمی کا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھا تائیرہ نے جواب دیا اکٹر آصف رندہوہ نام تو سنا ہوا ہے لیکن یہ کون ہے اور کس لیبورٹیو میں کام کرتا ہے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا بیرہ راگے بتاؤ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان دونوں جلنے والی لاشوں کے جسموں میں متعدد ثوراک ہیں یہاں مشین پسٹل کے خالی خوال بھی ملے ہیں جنہیں دیکھ کر پتا چلتا کہ ان دونوں کو پہلے گوڑیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور پھر وہاں آگ لگا دی گئی تھی تاکہ ان لاشوں کی یعنی ان دونوں کی لاشیں جل کر بھسم ہو جائیں اور ان کی شناخ نہ ہو سکے ٹائگر نے جواب دیا تو پھر تم نے کیسے شناخ دیا کہ ہلاکونی والوں میں سے ایک ڈاکٹر آسف گھندابا کی لاش ہے عمران نے پوچھا میں نے جلے ہوئے انسانی لاشوں کی تلاشی لی تھی ایک آدمی کی لاش کے پاس مجھے فائر پروف والیٹ ملا تھا اس والیٹ میں موجود ہر چیز جلنے سے بچ گئی تھی والیٹ میں یہ ایک پرانا ایڈنٹیٹی کارڈ ہے جو ڈاکٹر آسف گھندابا کا ہے ڈاکٹر یعنی ٹائگر نے جواب دیا اور کیا تھا اس والیٹ میں عمران نے پوچھا کرنسی اور چند وزٹنگ کارڈز ہیں ٹائگر نے جواب دیا کنتیں وزٹنگ کارڈز ہیں اور کن کن کے ہیں عمران نے پوچھا تو ٹائگر وزٹنگ کارڈز کی تفصیل اور تعداد بتانے لگا خیلی کہ تم وہاں رکھ کر مزید سرچنگ کرو میں تھوڑی دیر تک خود وہاں پہنچتا ہوں عمران نے کہا اور اس نے سیل فون آف کر دیا کیا معاملہ ہے بلیک سیروں نے جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا پوچھا تو عمران نے اسے سپر فیاض سے ہونے والی باتیں تفصیل سے بدانی شروع کر دی تو کیا سپر فیاض نے آپ کو جو فائل دکھائی تھی اس میں جس لڑکی کی تصویر تھی وہ شہرانی سانچتان ڈاکٹر لیشنگ کی بیٹی ڈاکٹر لیسان کی ہی تھی ساری تفصیل سن کر بلیک سیروں نے پوچھا نہیں وہ کارمن لڑکی کی تصویر تھی لیکن میں اس تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں دیکھ کر چونکا تھا میں ایک دو بار ڈاکٹر لیسان سے مل چکا ہوں اس کی آنکھیں اور تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں ہو بہو ایک جیسی تھی اس لئے مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی کارمن نیاد بڑیٹا نہیں بلکہ لیسان ہے عمران نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر لیسان میک اپ کر کے کارمن نیاد بن کر آئی تھی بلیک سیرو نے کہا ہاں بالکل عمران نے کہا لیکن اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس انسان اور ویران علاقے میں کیا کرنے گئی تھی بلیک سیرو نے حیرانی سے کہا میں یہی سمجھنے کی تو کوشش کر رہا ہوں بلیک سیرو عمران نے کہا اگر آپ کے پاس داکٹر لیشنگ کا نمبر ہے تو اسے کال کر کے بات تو نہیں کر لیتے وہ سکتا ابھی تک وہ بھی اس بات سے انجان ہو کہ اس کی بیٹی پاکیشہ میں ہلاک ہو چکی ہے بلیک سیرو نے کہا ہاں آپ یہی کرنا پڑے گا عمران نے مسلسل سوچتے ہوئے اندات میں کہا بلیک سیرو نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اس کے سامنے میں اس پر رکھ دیا عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پرس کرنے لگا اور ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا یس ایم جی لیبرٹری سے شاہی بول رہا ہوں رابطہ ملتے ہی ایک بھاری مردانہ آواز سنائے دی میں پرنس اپ ڈھم پھول رہا ہوں لیبرٹری کے انچارج ڈاکٹر لیشنگ سے بات کرائیں عمران نے کہا ایک منٹ ہولڈ کریں دوسری جانب سے کہا گیا ڈاکٹر لیشنگ پھول رہا ہوں جنرل مباد دوسری طرف سے ایک بلگم زدہ آواز سنائے دی پرنس اپ ڈھم پھول رہا ہوں ڈاکٹر لیشنگ عمران نے کہا کون پرنس اپ ڈھم میں کسی پرنس اپ ڈھم کو نہیں جانتا گوڈ بائی دوسری طرف سے ڈاکٹر لیشنگ نے سخت لہجے میں کہا اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی اور بات کرتا ڈاکٹر لیشنگ نے ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھنے کی آواز سن کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر لیشنگ آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہے پھر اس نے آپ سے بات کیوں نہیں کی بلیک سیرو نے حیرت بھرے لیشنگ میں کہا اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بات نہیں کیا عمران نے کہا لیکن کیوں جناب بلیک سیرو نے کہا ملجا وہ معاملہ لگتا ہے سلجے گا تو اصل حقیقت سامنے آ چاہے گی عمران نے کہا لیکن یہ معاملہ سلجے گا کیسے بلیک سیرو نے پوچھا ابھی سلج جاتا ہے تم مجھے سپر سیٹلائٹ فون لکر دو عمران نے کہا تو بلیک سیرو نے اسپات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر سٹور روم میں چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک کارلیس فون تھا اس نے فون لاکر عمران کو دے دیا عمران نے ایک بار پھر وہی نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جو اس نے دوسرے فون پر پریس کیے تھے یس ایمگی لیبارٹیس سے شاہر بول لاؤں رابطہ ملتے ہی پہلے والی آواز سنائی دی سیکرٹری ٹو ڈیفینس منسٹر ہوشان بول لاؤں ڈاکٹر لیشانگ سے بات کرائیں عمران نے کرخت لیچے میں کہا او ایک منٹ ہول کریں سر سیکرٹری ٹو ڈیفینس کا سن کر دوسری طرف سے وہ خلائی ہوئے لیچے میں کہا گیا پھر ریسیور رکھ ریسیور میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی یس ڈاکٹر لیشنگ بول لاؤں چند لمحوں کے بعد دوسری جانب سے ڈاکٹر لیشنگ کی موتبانہ آواز سنائی دی شاید فون ریسیور کرنے والے نے ڈاکٹر لیشنگ کو بتا دیا تھا کہ ڈیفینس چکٹری ہوشان کا فون آیا ہے ڈاکٹر لیشنگ مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے آپ لیبارٹری کے سپیشل روم میں پہنچیں میں آپ کو وہی کال کرتا ہوں عمران نے کہا اوہ یہ سر میں بھی پہنچتا ہوں ڈاکٹر لیشنگ نے کہا تو عمران نے کال ڈسکنیکٹ کر دی آپ نے اسے سپیشل روم میں کیوں بھیجائے بلیک سیرو نے کہا ڈاکٹر لیشنگ نے مجھے اس لیبارٹری کے ایک سپیشل روم کا بتایا تھا یہاں سپیشل فون رکھا ہوا ہے اس فون پر ڈاکٹر لیشنگ ڈاکٹر لیشنگ اور لیبارٹری کے دوسرے سانشتان ضرورت پڑھنے پر شغران کے پرائم منسٹر ڈیفینس منسٹر اور شغران کی اہم شخصیات سے بات کرتے ہیں لیبارٹری میں کسی بھی وجہ سے امرجنسی نافذ ہوتے ہی عام فون بند کر دیے جاتے ہیں ان حالات میں وہاں صرف سپیشل روم کے سپیشل فون ہی کام کرتے ہیں جو الگ تھلگ اور شان فروف ہے اور ان فون کی کالز نہ تو کہیں سننی جا سکتی ہیں نہ ٹریس ہو سکتی ہیں امران نے جواب دیا تو بلیک سیرو نے سمجھ جانے والے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا امران نے چندہ میں توقف کیا پھر سٹلائٹ فون پر نمبر پریس کرنے لگا سپیشل روم سے ڈاکٹر لیشنگ بولڈا ہوں رابطہ ملتے ہی دوسری جانب سے لیشنگ کی موتبانہ آواز سنائے دی اس کی آواز میں اس پار بلگم پن نہیں تھا سیکرٹری ٹو ڈیفینس منسٹر ہوشان پولڈا ہوں امران نے آواز بدل کر کہا یسر فرمائیں ڈاکٹر لیشنگ کی آواز سنائے دی اس کی اب کی بار آواز میں قدر گبرہت اور خوف کا انصر تھا جسے نہ صرف امران نے محسوس کر لیا بلکہ بلیک سیرو نے بھی محسوس کر لیا تھا ڈاکٹر لیشنگ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی ڈاکٹر لیشنگ کہاں ہے امران پرخ تلاجے میں بولا ڈاکٹر لیشنگ وہ ان دنوں چھٹوں پر ہے جناب اور وہ سیروت افریقی گھر سے اکریمیاں گئی ہوئی ہے ڈاکٹر لیشنگ کی لرستی ہوئی آواز سنائے دی امران اور بلیک سیرو نے صاف محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بولڈا ہے ڈاکٹر لیشنگ آپ ایک ذمہ دار انسان اور شگران کے مایانات سائنستان ہیں آپ کی شخصیت شگران کا سرمایہ ہے اور شگران کا ہر آدمی آپ کی عزت اور تقریم کرتا ہے میں اور میرا ڈیپارٹمنٹ بھی آپ کے اہلہ ظرف اور آپ کی محبے وطن ہونے کا کھلے دیل سے اعتراف کرتے ہیں اس لئے میں یقین سے کہا سکتا ہوں کہ آپ غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے اور جو بھی بات ہوگی سچ بتائیں گے امران نے کرک تلاجے میں کہا میں سچ بول رہا ہوں ڈاکٹر لیشنگ کی لرستی ہوئی آواز سنائی تھی نہیں یہ سچ نہیں ہے ڈاکٹر لیشنگ نے اکیمیا نہیں کیا بہتر ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور جو سچ ہے وہ بتا دیں ورنہ مجھے مجبوراً آپ کو اپنے ڈیپارٹمنٹ میں طلب کرنا پڑے گا اور جہاں آتی آپ خود بخود سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ آلہ مقام کی حامل ہیں اور بلند مرتبت شخصیت ہیں اس لئے میں آپ کو اپنے ڈیپارٹمنٹ میں طلب کرنے کی بجائے سپیشل فون پر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی اور میری ہر بات خفیہ رہا سکیں میں آپ کو ایک بار پھر تاقید کرتا ہوں کہ آپ سچ سے کام لیں ورنہ امران نے سر دلاجہ میں بات کی اور آخر میں جان بوجھ کر فکرہ ادھورہ چھوڑ دیا سر میں وہ ڈاکٹر لیشنگ نے امران کا سر دلاجہ سن کر خوف سے حق لاتے ہوئے کہا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر لیسان لیسان کارمن گئی ہے اس نے کارمن نیاد لڑکی کا نہ صرف میک اپ کیا بلکہ آپ نے اس کے لئے گہر قانونی طور پر گریٹا کے نام سے کاغذات بھی بنوائی تھی ان کاغذات کی روح سے وہ پہلے کارمن پہنچی تھی پھر اس کے بعد اس نے انہی کاغذات اور گریٹا کے میک اپ میں آکیشیا کا سفر کیا تھا یہ سب کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا اس کا آپ کو مجھے جواب دینا ہے امران نے اسی انتہائی سر دلاجہ میں کہا تو دوسری طرف چند لبوں کے لئے خاموشی چاہ گئی البتہ ریسیور میں ڈاکٹر لیشنگ کی تیز تیز سانس لینے کی آوازیں ضرور سنائی دے رہی تھی تو اس بات کا ثبوت تھی کہ ڈاکٹر لیشنگ ضرورت سے زیادہ خوف صدا ہو گیا تھا اور اب خوف کے باعث اس کے موں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی ڈاکٹر لیشنگ کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں امران نے گستیلے لیچے میں کہا یس سر سن رہا ہوں ڈاکٹر لیشنگ نے خوف بڑے لیچے میں کہا تو پھر جواب دیں یہ سن لیں اس وقت میرے پاس شغرانی پاور ایجنسی کے چیف ہانگ بھی بیٹھے ہیں یہ ساری معلومات انہوں نے مجھے مہیا کی ہیں اگر آپ مجھے ان باتوں کے درست جواب نہیں دیں گے تو مجھے مجبوراً انہیں آپ کے پاس بھیجنا پڑے گا پھر آپ سے یہ کیسے اصل حقیقت اغلوا لیتے ہیں یا بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں امران نے کہا نہیں مسٹر ہانگ کو میرے پاس نہ بھیجیں میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں سچ سچ ہانگ کا نام سنکا ڈاکٹر لیشنگ نے خوف سے چیختے ہوئے کہا تو امران کے ہونٹوں پر بے ایک جار اس کو یہ ہٹ ابر آئے شغرانی پاور ایجنسی کے چیف کا نام ہانگ تھا جو شغران سمیت پوری دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا مجرموں کی زبانیں کھلوانے کے لیے وہ جلداد بن جاتا تھا اور جب تک مجرم اس کے سامنے زبان نہیں کھول دیتا اس وقت تک وہ اسے مرنے بھی نہیں دیتا تھا امران نے جان بوجھ کر ڈاکٹر لیشنگ کو گھرانے کے لیے ہونٹ کا نام لیا تھا اور اس کا یہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا ہونٹ کا نام سنتے ڈاکٹر لیشنگ بری طرح سے لرز گیا تھا تو بتائیں امران نے اسی انداز میں کہا فون پر اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں جناب اور وہاں آپ کو ساری حقیقت بتا دیتا ہوں ڈاکٹر لیشنگ نے اسی لائجے میں کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے سپیشل فون پر بات کر رہا ہوں آپ مجھے کھل کر سب کچھ بتا سکتے ہیں امران نے کہا اوکے سیر میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر لیشنگ واقعی کارمن اور کارمن سے ایک خاص کام کے لیے پاکیشیا گئی ہوئی ہے میں نے اس کا میک اپ بھی کرایا تھا اور اس کے کاغذات بھی بنائی تھے تاکہ اس کی شناخ چھپائے جا سکے اور وہ جلد سے جلد اپنا کام پورا کر کے واپس شگران لوٹ آئے تھے ڈاکٹر لیشنگ نے جواب دیا اب یہ بھی بتا دیں کہ ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا اور اپنی بیٹی کو میک اپ میں کارمن اور پھر پاکیشیا بھیجنا پڑا ہے امران نے کہا میں نے اسے شگران کے مفاد کے لیے ایک نیا اور حیرت انگیز فارمولا حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے ڈاکٹر لیشنگ نے کہا تو نہ صرف امران بلکہ بلیک سیرو بھی چونک پڑا فارمولا کیا مطلب آپ کس فارمولے کی بات کر رہے ہیں امران نے حیرت پر علاجے میں کہا پاکیشیا کا ایک سانستان ہے جس کا نام ڈاکٹر آسف دھندہوہ ہے ڈاکٹر آسف اور میں نے ایک ساتھ اکسفورڈ جونیمیسٹری میں ٹاپ کیا تھا ہم دونوں اس وقت سے دوست ہیں ڈاکٹر آسف اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر پاکیشیا کے لیبرٹری میں پہنچ کیا تھا میں نے وہاں اپنی خدمات یعنی اس نے میں نے اپنی خدمات شگران کے لیے وقف کر دی دور ہونے کے باوجود ہمیں ایک کیوسے سے رابطے میں رہتے تھے وہ مجھ سے شگران میں آ کر ملتا بھی تھا میں بھی ایک دو بار اس سے ملنے پاکیشیا جا چکا ہوں ہم دونوں کے گہرے مراسم تھے ڈاکٹر آسف گھندہوہ عرصہ دراز تک پاکیشیا کیلئے خدمات انجام دیتا رہا اس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ اکیلہ ہی اپنے ملازمین کے ساتھ ایک سرکاری رہاشکہ میں رہتا تھا پاکیشیا اسے ہر ماہ کسیر رقم وطور تنخواہ دیتا تھا لیکن ڈاکٹر آسف گھندہوہ خوش نہیں تھا اس میں لالج کا انصر تھا وہ رات و رات عرب پتی بننا چاہتا تھا وہ پاکیشیا کیلئے جب بھی کوئی اجاد کرتا تو اس کے بدلے پاکیشیا سے وہ بڑے انعام کی توقع کرتا تھا حکومت سے انعامات سے تو ضرور نوازتی تھی لیکن ڈاکٹر آسف گھندہوہ کے لئے یہ انعامات اور اعزازات اس کے امیدوں سے کہیں کم ہوتے تھے اس لئے وہ پاکیشیا سے بدل ہوتا جا رہا تھا ڈاکٹر آسف کو میں نے بہت سمجھایا کہ وہ اکیلا انسان ہے اس کے لئے حصید رستدار بھی نہیں ہے وہ جتنی دولت کمار آئے یہ اس کے لئے کافی ہے لیکن وہ میری بات ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا اس پر دولت کمانے کا ایسا جنون سوار تھا جسے میں بھی ختم نہ کر سکا تھا پھر میرے انعامی آیا کہ راکٹر آسف نے لیبورٹری سے ریٹائرمنٹ لے لیا پھر مجھے خبر ملی کہ اس نے اپنی رہاشکہ بھی چھوڑ دی اور کسی دور افتادی علاقے میں جاگر رہنے لگا لیکن پھر وہ اس جگہ کو بھی چھوڑ کر چلا گیا اس نے مجھ سے پانچ سالوں تک کوئی رابطہ نہیں کیا تھا پھر پانچ سال کے بعد اچانک اس کا فون مجھے ملا اس نے مجھے بتایا کہ وہ شگران میں ہی موجود ہے مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوا تھا انہا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ہلاک ہو چکا ہے میں نے اسے فولی طور پر اپنی رہاشکہ آنے کا کہا تو اس نے میری رہاشکہ پر آنے اس سے صاف انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں اس سے آ کر ملوں وہ یہ چاہتا تھا کہ میں کسی کو کچھ بتائے بغیر اس سے کسی ایسی جگہ پر آ کر ملوں کہ میری اور اس کی ملاقات کا کسی کو علم نہ ہو سکے مجھے اس پر حیرت ضرور ہوئی تھی لیکن پھر اس کے اسرار پر میں نے اس سے خفیہ جگہ ملاقات کی ہم دونوں چونکہ پانچ سال کے طویلر سے باد مل رہے تھے اس لئے میں نے اسے خوب گلے شکر کیے جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ اتنا رسا کہاں گائب رہا تھا اور اس نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے پاکشائی لیبرٹری کو خیر آباد کیا کر اپنے آبائی گاؤں میں اپنے ذاتی خرچے سے ایک عظیم شان لیبرٹری قائم کر لی تھی اور وہ وہیں کام کر رہا تھا ڈاکٹر لیشنگ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور پھر وہ سانس لینے کے لیے رکھ کیا امران اور بلیک سیرو ڈاکٹر لیشنگ کی اس طویل داستان کے دوران خاموش تہے ڈاکٹر لیشنگ چونکہ بودھا آدمی تھا اور مسلسل بولتے رہنے کا عادی تھا اس لئے امران نے اسے درمیان میں ایک بار پھر ٹکنے ٹکنے جا کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اس نے کہاں لیبرٹری بنائی تھی ڈاکٹر لیشنگ کے خاموش ہونے پر امران نے پوچھا اس نے مجھے اپنے لیبرٹری کا محلے کو نہیں بتایا تھا اور نہیں میں نے پوچھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی لیبرٹری میں ایک انقلابی اور عظیم اجاد میں مصروف ہے جسے بہت جلد وہ اکمل کرنے والا ہے جب میں نے اس اجاد کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسی ٹاپ سیکرٹ آئی بنا رہا ہے جسے سیٹلائٹ پر فکس کر کے نہ صرف ترحدی راکھوں کی خفیہ نگرانی کی جا سکتی ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر زمین سے سیٹلائٹ پر لگیو ٹاپ سیکرٹ آئی کو ایکٹیو کر کے اس آئی سے ایسی ریزز فائل کی جا سکتی ہیں جو بلاسٹنگ ریز کہلاتی ہیں اور یہ ریز جہاں بھی گرتی ہیں وہاں تباہی اور بربادی پھیلا دیتی ہیں اس ٹاپ سیکرٹ آئی سے نکلنے والی ریزز سے سرحدوں میں داخل ہونے والے ٹینک اور میزائل لانچر ٹینک ٹوپیں ٹینک شکن ٹوپیں اور فورسس سب کو لمحوں میں ختم کیا جا سکتا ہے ٹاپ سیکرٹ آئی ایک ایسی آئی ہے جسے کسی بھی سیٹلائٹ پر نہ صرف کیا جا سکتا ہے اور یہ آئی بہت خصوصیات کی حامل ہے جسے نہ تو کسی سیٹلائٹ سے چک کیا جا سکتا ہے نہ اس آئی سے نکلنے والی ریزز کسی کو دکھائی دیتی ہیں یہ ریزز دن کی روشنی کے ساتھ ساتھ رات کے اندھیرے میں بھی کام کرتی ہیں اور گیر مرائی طور پر پھیل کر تباہی لاسکتی ہیں کیونکہ اس آئی کو نہ چک کیا جا سکتا ہے نہ اس سے نکلنے والی بلاسٹنگ ریزز کو دیکھا جا سکتا ہے اس لئے ڈاکٹر آسف ہندہوہ نے اسے ٹاپ سیکرٹ آئی کا نام دیا اس کا کوڈ نام ٹی ایسی ہے اس نے کہا کہ اس نے پانچ سالوں کی کڑی محنت سے یہ آئی بنائی ہے اگر وہ یہ آئی پاکیشا کے حوالے کر دے تو پاکیشا اسے آئی کی وہ قیمت نہیں دے سکے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے خیال کے مطابق پاکیشا اسے انعامات کی شکل میں چند شیلز تمکے اور اسناد کے ساتھ ساتھ چند لاکھ ڈالرز ہی دے گا جبکہ وہ ٹی ایسی کی مدد سے کروڑوں ڈالرز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا کہ میری چونکہ سائنس کی دنیا میں پوزیشن ہے اس کے میرے ساری دنیا کے سائنستانوں سے رابطے رہتے ہیں ڈاکٹر آسف چاہتا تھا کہ میں اس کی اجاد کسی سائنستان کے ہاتھ تو فروخت کر دوں تھا کہ اسے اس کی امید کے مطابق دولت مل سکے ڈاکٹر لی شنگ نے کہا اور ایک بڑھ پھر سانس لینے کے لیے رکھ گیا اسے بہت سانس چڑھا ہوا تھا اس کی باتیں سن کر امران نے بیتیار ہونٹ پینچ لیے ڈاکٹر آسف ہندہوہ کے لالچ اور اس کے در یونیک اور انوکی اجاد کو وہ پاکیشیا کے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اسے کسی اور سانس تان کو فروخت کرنا چاہتا تھا یہ سن کر امران کو دلی کوفت ہو رہی تھی یہ اسی فارمولے کے لیے اس کی کتنی ڈیمانڈ تھی امران نے پوچھا وہ دو سو کروڑ ڈالرز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا میں چند ایسے سانس تانوں کو بھی جانتا ہوں جو دوستوں کی اجادات مو آنگی قیمت پر خرید کر ان کے ذریعے خود چورت حاصل کرنے کے لیے پوشان رہتے ہیں ڈاکٹر آسف کی اجاد میرے لیے بھی حیرت انگیز اور انوکی تھی میں بھی برسوں سے ایک ایسی ٹاپ سیکرٹ آئی بنانے کا سوچ رہا تھا لیکن مصنفیات کی وجہ سے اپنے اس پروجیکٹ پر کام نہیں کر سکتا تھا جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر آسف ایسی آئی بنانے میں کام جاب ہو چکا جیسا میں نے سوچا تھا اور وہ اپنا فارمولا بیچنا چاہتا تھا تو میں نے یہ فارمولا کسی اور کو فروف کرنے کی وجہ خود خریدنے کا فیصلہ کر لیا میری اس سے ڈیل ہوئی اور دوست ہونے کی وجہ سے وہ سو کروڑ ڈالرز کے بدلے میں مجھے اپنا فارمولا دینے کے لیے راضی ہو گیا ڈیل کے مطابق مجھے ہاف فیمیٹ اسے پہلے کر دینی تھی اور ہاف فیمیٹ اس فارمولے کے چیک پہکے ہونے کے بعد وہ فارمولا اپنے ساتھ نہیں لایا تھا اس نے مجھے بتایا کہ ابھی فارمولے پر اس کا کچھ کام باقی ہے چند دنوں میں وہ اپنا کام پورا کر لے گا تو مجھے فون کر کے بتائے گا پھر میں ہاف فیمیٹ کا درافٹ یا گارنٹی چیک لے کر اس کے پاس پاکیشیا پہنچا ہوں تو وہ فارمولے کی فائل مجھے دے رہے گا میں فارمولا شکران لے کر چیک کروں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی ڈاکٹر آسف کا فارمولا مکمل اور مستند ہے تو پھر مجھے اس کے فورا اکاؤنٹ میں باقی کے پچاس کروڑ ڈالرز ٹرانسفر کرنے تھے میں نے انتظار کیا پھر چند روز قبل مجھے ڈاکٹر آسفران دعویٰ نے فون کر کے بتایا کہ وہ فارمولا مکمل کر چکا ہے میں بہت خوش ہوا میں چونکہ بڑا تھا اور اس نے مجھے خفیہ طور پر پاکیشیا آنے کا کہا تھا اور میں اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے اس کے پاس اپنی بیٹی ڈاکٹر لیسان کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ میں نے ڈاکٹر لیسان کو اعتماد میں لیا پھر میں نے ڈاکٹر آسف کو بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو پچاس کروڑ ڈالرز کا گیرنٹی چیک دے کر خفیہ طور پر بھیجنا ہوں وہ اس پر اعتماد کرے اور اس سے پچاس کروڑ ڈالرز کا چیک دے کر اسے فارمولے کی فائل دے دے اس نے میری بات مان لی اور پھر میں نے اپنی بیٹی کو پچاس کروڑ ڈالرز کا گیرنٹی چیک دے کر پاکیشیا روانہ کر دیا ڈاکٹر لیسان نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات ہوتی تیار کر آئے تھے اس نے گریٹا کا میک اپ بھی خود کیا یہ اسی کا فیصلہ تھا کہ وہ چونکہ ایک بہت اہم اور قیمتی فارمولے کے حصول کے لیے پاکیشیا جا رہی ہے اس لئے وہ ڈائریکٹ پاکیشیا جانے کی بجائے کارمن جا کر وہاں سے ایک سیاہ کے روپ میں پاکیشیا جائے گی اور ڈاکٹر آصف رندھاوہ سے مل کر اسے چیک دے کر اس سے فارمولے کی فائل لے لے گی اور پھر وہ نئے میک اپ میں واپس شگران آ جائے گی یہ ہے ساری حقیقت ڈاکٹر لی شانگ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو آپ پاکیشیا سانچتان کا فارمولا خرید کر شگران لو سے اپنے نام سے پیش کرنا چاہتے تھے امران نے صد اور گرہت بھرے لہجے میں کہا میں صرف یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ یہ میرا فارمولا ہے لیکن اس فارمولے کا فائدہ میں صرف اور صرف شگران کو ہی پہنچانا چاہتا تھا اسی لئے میں نے اس فارمولے کے حصول کے لیے اپنی سارا جمع پونجا ڈاکٹر آصف رندھاوہ کو دینے کا فیستہ کیا تھا ڈاکٹر لی شانگ نے خوف بھرے لہجے میں اخلاتے ہوئے جواب دیا آپ نے اب تک اپنی لگن اور ذہانت اور محنت سے جو کچھ شگران کے لیے کیا اور جس قدر نیک نامی کمائی وہ آپ یہ کام کر کے کسی دوسرے کا فارمولا اپنے نام سے منصوب کر کے خود کو بدنام اور برباد کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اس عمر میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے جس طرح پاکیش شاہی سانستان سے فارمولا خریدنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی یہ کوشش دنیا سے چھپی رہے گی دنیا کو جب پتا چلے گا کہ آپ جیسا نامور سانستان بھی دوستے عام سانستانوں کی طرح دوستے کے کندوں پر بندوق رکھ کر چلانے والا بن گیا ہے تو پھر کہاں جائے گا آپ کا نام آپ کی نیک نامی اور آپ کا مرتبہ آپ کی زندگی بھر کی منت پر دھبا لگ جائے گا اور یہی سمجھا جائے گا کہ آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ شگران کے لیے اجادات کر سکتے بلکہ ہر کوئی یہی کہے گا کہ آپ نے اب تک شگران کے لیے جتنی بھی اجادات کی ہیں وہ آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہیں اور آپ نے یہ اجادات دولت سے خرید کر بس اختنا نام بنایا ہے امران نے گسیلے لہجے میں کہا لیکن سر ڈاکٹر لیشنگ نے کہنا چاہا نو ڈاکٹر لیشنگ نو آرگومنٹ آپ کے اس اقدام سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے میں آپ کو ایڈیل سمجھتا تھا لیکن آپ نے پاکشاہی سانستان سے ایک فارمولا خرید کر اسے اپنے نام سے شو کرنے کا ارادہ کر کے میرے دل کو شدید تحس پہنچائی ہے میں آپ کے اس اقدام کو کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کروں گا آپ کی اس حماکت کی وجہ سے آپ آپ تو بدنام ہوں گے ہی ساتھ ازار چوگران کی شورت بھی متاثر ہو سکتی ہے پوری دنیا یہی سمجھے گی کہ چوگرانی سانستان دوسرے سانستانوں سے فارمولے خرید پر انکر کام کرتے ہیں اور نام یہاں چوگران حاصل کرتے ہیں عمران نے سر تلہچے میں کہا آئم سوری سر آئم ریلی سوری میں نے تو محض ایک اہم اور بڑی اجاد کے لیے زب کچھ کیا تھا اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو میں ابھی ڈاکٹر لیسان کو واپس پلا لیتا ہوں کہ وہ چیک لے کر واپس آ جائے اور ڈاکٹر عاصف رہندہوہ سے فارمولا حاصل نہ کرے ڈاکٹر لیشنگ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا ڈاکٹر لیشنگ آپ نے جو کچھ کیا ہے اسے میں آپ کا لالچ ہی کہوں گا اور ہر لالچ انسان کو اس کے لالچ کی سزا ضرور ملتی ہے عمران نے کرخ تلہچے میں کہا لالچ سزا میں کچھ سمجھا نہیں جناب بھوم کی تلہچ کے مطابق آپ کے لیے ایک بری خبر ہے عمران نے کہا بری خبر کیا مطلب پاکیشیا میں ڈاکٹر آسل فندہوہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور جہاں اس کی لاش پائی گئی ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی کی بھی لاش ملی ہے لڑکی کی لاش ہاں اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ لاش آپ کی بیٹی لیسان کیا ہے عمران نے کہا تو جیسے ڈاکٹر لیشنگ گنگسا ہو کر رہ گیا اگر وہاں ملنے والی لاش واقعی ڈاکٹر لیسان کیا تو پھر جی آپ کی گلتی کی وجہ سے ہوا ہے اس صدمی کو پرتاشت کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا گوٹ بھائی عمران نے جان بوجھ کر اسی کے لحظے میں اس کے ساتھ کہا اور اس سے رابطہ منکتہ کر دیا یہ ڈاکٹر آسل فندہوہ پاگل تو نہیں ہو گیا تھا کہ اس نے اس قدر اہم اور خاص ایجاد کو پاکیشیا کے حوالے کرنے کی بجائے شکرانی سانستان کو فروخت کر دیا تھا بلیک فیرو حیرانی سے اور گسے سے بولا جب انسان کے دماغ میں لالچ کا کیڑا رنگنا شروع کر دیتا ہے نا کالی سفر تو وہ اسے کسی کل چین نہیں لینے دیتا تم نے سنا نہیں ڈاکٹر لیشنگ نے کہا تھا ڈاکٹر آسفک لالچی اور دولت پرست انسان تھا جو اپنی کارکردگی اور اپنے کام کا زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرنا چاہتا تھا اس لالچ نے ہی اس کا دماغ خراب کیا تھا اور اس نے اپنا فارمولا شکرانی سانستان کو فروخت کرنے کی کوشش کی تھی جس کے نتیجے میں وہ بس اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا امران نے جبلے بھیجتے ہوئے کہا اب تو اس نے یعنی اس بات میں کوئی دورائی نہیں ہو سکتی کہ جنگل میں جو لاش ملی تھی وہ ڈاکٹر لیشان کی ہو سکتی تھی یعنی وہی ہے وہ وہ یقنی ڈاکٹر آسف رنگاوہ سے ملنے جنگل میں موجود اس کے خفیہ ٹھکانے پر گئی ہوگی بلیک تیرو نے کہا ہاں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر لیشنگ اور ڈاکٹر آسف رنگاوہ نے فارمولے کا سودہ کیا تھا اور ڈاکٹر لیشنگ نے اپنی ویڈی کو پچاس کروڑ ڈالرز کا گارنٹی چک دے کر ڈاکٹر آسف کے پاس پھیجا تھا تو پھر ڈاکٹر آسف اور اس کے ساتھ موجود دوسرے آدمی کو کس نے گولیاں مار کر حلاق کیا تھا جب ڈاکٹر لیشان وہاں سے نکل رہی تھی تو اسے کس نے گولیاں مار دی تھی عمران نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا وہاں یقیناً ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہوگا جسے ٹی ایس فارمولے کا پتہ چل گیا ہوگا اور اسے اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ ڈاکٹر لیشان اور ڈاکٹر آسف فارمولے کا اسی خفشہ ٹھکانے پر سودہ کرنے والے ہیں اس نے ڈاکٹر آسف اور اس کے ساتھی کو حلاق کرنے کے بعد ڈاکٹر لیشان کو بھی گولیاں مار کر کے حلاق کر دیا ہوگا بلیک سیرو نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا لیکن ڈاکٹر آسف اور اس کے ساتھی کو عمرت کے تیخانے میں گولیاں مار کر ان کی لاشیں جلائی گئی تھی جبکہ ڈاکٹر لیشان کو جنگل میں گولیاں ماری گئی تھی ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر لیشان وہاں سے نکل کر باہر آئی تو وہاں موجود دو آدمیوں میں سے ایک میں تیخانے میں جا کر ڈاکٹر آسف کو اور اس کے ساتھی کو اور باہر موجود دوستے آدمی نے ڈاکٹر لیشان کو گولیاں مار کر حلاق کیا تھا عمران نے کہا جی ہاں اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر لیشان جس فرمولے کے حصول کے لیے وہاں آئی تھی وہی فرمولا اس کی موت کا باعث بن گیا اس سے کوئی اور فرمولا لے گیا بلیک سیرو نے کہا ہاں بالکل اب میں یہی پتہ لکانا ہے کہ یہ کون ہے یعنی یہ جو کوئی اور ہے نا یہ کون ہے اسے کیسے علم ہوا کہ ڈاکٹر لیشان اور ڈاکٹر آسف کے درمیان فرمولے کے لین دن کی بات ہو رہی ہے عمران نے کہا اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات ہوتی اس لئے میں فون کی گھنٹی پر اٹھی تو بلیک سیرو نے مقصود فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا ایکس دو بلیک سیرو نے ایکس دو کے مقصود لہجے میں کہا سفتر بولنا اوچیف دوسری جانب سے سفتر کی آواز سنائی دی وہ عمران چونک پڑا اس نے اشارہ کیا تو بلیک سیرو نے اٹھ کر فرم فون کا ریسیور عمران کو دے دیا یس کیا ریپورٹ ہے عمران نے ایکس دو کے مقصود لہجے میں کہا حیرت انگیز ریپورٹ آچیف سیٹی ہسپٹر میں آپ نے جس لڑکی کی لاش کا معاینہ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے اس لڑکی کی لاش کا ایک خاص لوشن سے چہرہ صاف کیا یہ لوشن ہر قسم کے جدید سے جدید میکپ کو بھی صاف کرنے کی خاصیت رکھتا ہے سفتر نے کہا تمہید مت پاندو یہ بتاؤ وہ لاش کس کی ہے کیا وہ شگرانی نہ یا ڈاکٹر لیسان کی لاش ہے عمران گھڑا کر کہنے لگا نو چیف کہ لاش ڈاکٹر لیسان کی نہیں ہے سفتر نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا کیا مطلب اگر وہ لاش اس کی نہیں تو پھر گس کی ہے یہ لاش اسرائیلی سپر لیڈی ایجنٹ سینڈرا کیا چیف میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں سفتر نے جواب دیا تو عمران گھڑی طرح اچھر پڑا سپر لیڈی ایجنٹ سینڈرا یس چیف اس کا تعلق اسرائیل کی کروست ایجنسی سے ہے جس کا چیف جوپیٹر ہے کرنل جوپیٹر ایک اسرائیلی مشن کے دوران ہمارا کرنل جوپیٹر اور سپر لیڈی ایجنٹ سینڈرا سے ٹکرا ہو چکا ہے اس لئے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہی اسے پہچان گیا تھا سفتر نے جواب دیتے ہوئے کہا چک کرنا تھا کہ وہ ڈبل میک اپ پہ نہ ہو عمران نے ہون پھینچتے ہوئے کہا میں نے چک کر لیا چیف اس نے کارمین نیاد لڑکی کا ہی میک اپ کر رکھا تھا اوکے تم واپس جاؤ ضرورت پڑی تو میں تمہیں خود کال کر لوں گا عمران نے کہا اور ساتھی اس نے ریسیبر پریل پر رکھ دیا تو اپنے سفتر کو اس لڑکی کی لاج کا میک اپ چک کرنے کا حکم دیا تھا ہاں یار اب یہ نئی بات سامنے آگئی ہے کہ وہ لاج شگرانی سانسان ڈاکٹر لیستان کی نہیں بلکہ اسرائیلی لیڈی سپر ایجنٹ سینڈرا کیا ہے عمران نے ہون پھینچتے ہوئے کہا جی ہاں میں نے سن لیا لیکن اگر وہ لیڈی سینڈرا کی لاج ہو تو پھر ڈاکٹر لیستان کہا ہے اسرائیلی لیڈی ایجنٹ نے اس کی جگہ کب اور کہاں لی ہوگی بلیک سیرو نے کہا معاملہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کالی صفر ڈاکٹر لیشنگ اور ڈاکٹر آسف سے ضرور کوئی چوک ہو گئی ہے اور ان دونوں کی کسی کلتی کی وجہ سے ٹاپ سیکرٹ آئے کا راز لیکٹ ہو گیا ہے اب شاید پوری دنیا کے ایجنٹوں کو اس فرمولے کا علم ہو چکا ہے اور وہ سب اس فرمولے کو حاصل کرنے کے لیے پاکیشا کا رکھ کر رہے ہیں اب اگر لیڈی سپر ایجنٹ سینڈرا سامنے آئی تو اس کا مطلب ہے کہ کرانس، گریٹ لینڈ، اکریمیا، کارمن، روسیہ اور کافرستانی ایجنٹ بھی حرکت میں آ چکے ہوں گے یا تو وہ پاکیشا پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے بہت چل پاکیشا میں سپر ایجنٹ کی بہار آنے والی ہے عمران نے کہا اوہ پھر تو صورتحال نیحت خطناک ہو جائے گی اگر سارے سپر ایجنٹ ایک ساتھ یہاں پہنچے تو ہوں نے فارمولے کے حصول کے لیے توفان کھڑا کر دینا ایدر ہم کس کس کو روکتے پھریں گے بلیک سیرو نے ہون پھینچتے ہوئے کہا ہم سب کوئی روکیں گے یہ فارمولا پاکیشا ہی سانستان کا ہے وہ بے شب گدار ہو گیا تھا اور اس نے فارمولا دولت کے عوض بیچا لیکن اب کیونکہ وہ ہلاک ہو چکا اس فارمولے کا اصل اقدار پاکیشا ہے اور میں کسی بھی صورت میں اس فارمولے کو پاکیشا سے باہر نہیں جانے دوں گا امران نے سنجیدگی سے کہا تو پھر ہمیں فوری اکلامات اٹھانے ہوں گے تاکہ پاکیشا میں سپر ایجنٹوں کو داخل ہونے سے روکا جا سکے اور اگر وہ یہاں پہنچ چکے ہیں تو پیرو نے تلاش کر کے ان کی انجام تک پہنچایا جائے یا یہاں سے واپس جانے پر مجبور کیا جائے بلیک پیرو نے کہا ہاں لیکن اس سے پہلے ہمیں فارمولا دھوننا ہوگا کہ وہ کہاں ہے ہلاک کرنا اور اسے فارمولا لے جانا کسی عام انسان کے بس کی تو بات نہیں ہو سکتی بلیک پیرو نے کہا ہاں ایسا یہ ہے امران نے کہا اور ایک بار پھر سوچ میں ڈوٹ گیا اب کیا سوچ نہیں آپ بلیک پیرو نے پوچھا اب معاملہ میری سمجھ میں کچھ کچھ آنا شروع ہو گیا ہے اسرائیلی لیڈی ایجنٹ سینڈرا نے یقیناً ڈاکٹر لیسان کو کارمن میں ہی ٹریس کیا ہوگا اس نے ڈاکٹر لیسان پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلائی ہوگی پھر اس کا سارا سامان لے کر خود اس کے میک اپ میں یہاں پہنچی ہوگی اس نے ڈاکٹر عاصف سے بات کی ہوگی پھر سوراج کے علاقے میں موجود جنگل کی خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی ہوگی وہاں یقیناً اس کے ساتھی یعنی ڈاکٹر عاصف اور اس کے ساتھی سے فارمولا کی فائل حاصل کرنے کے لیے وہی چک دیا ہوگا جو ڈاکٹر لیشنگ نے بیٹی کو دیا تھا چک لیتی ڈاکٹر عاصف رنداوہ نے فارمولا کی فائل سانڈرا کو دے دی ہوگی اور سانڈرا نے فائل چک کر کے انہیں کھولیوں مار دی ہوگی انہیں ہلاک کرنے کے بعد یقیناً سانڈرا نے تمام ثبت مٹانے کے لیے تکھانے میں آگ لگائی ہوگی اس کے بعد فارمولا لے کر جیسے باہر پہنچی ہوگی باہر کوئی اور سوپر ایجنٹ جو اس کی گھات رگائے بیٹھا ہوگا اس نے سانڈرا کوئی موقع دیے بگر اس پر فائلنگ کر کے ہلاک کر دیا ہوگا اور اس نے فائل لے کر نکل گیا ہوگا عمران نے اپنا تجزیہ پیش دیا لیکن وہ ہوگا کون جس نے سانڈرا کو فالو کیا ہوگا وہ جو بھی ہے کالے صفر جلدی اس کا بتا چل جائے گا وہ جنگل میں سانڈرا کے پیچھے گیا ہوگا جنگل میں کافی دیر رکنے کے بعد جی اس نے واپسی پر سانڈرا کو نشانہ بنایا ہوگا اس نے مجھے یقین ہے کہ وہ جنگل میں اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑ گیا ہوگا ہمیں اس نشان کوئی تلاش کرنا ہے اور نشان ملتے ہی ہم اس کی شارف تک پہنچ سکتے ہیں عمران نے کہا اگر اس نے وہاں کوئی نشان جا نشانی چھوڑی ہوتی تو ٹائگر وہاں سے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی کلیو ضرور تلاش کر لیتا فون پر اس نے ایسی تو کوئی بات نہیں بتائی جناب بلیک سیرو نے کہا وہ ذہین آدمی ہے جلدی اسے کوئی نہ کوئی کلیو مل چاہے گا عمران نے کہا اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ اسی لیے میں ایک بار پھر فون کی ہنٹی بڑھ اٹھی عمران نے فوراں جیب سے سیل فون نکالا پھر سکرن پر ڈسپلی دیکھنے لگا ٹائگر کا نمبر ڈسپلی ہوتے اس کے لبوں پر مسکراہت آگئے اس نے سیل فون آن کر دیا ٹائگر بول رہا ہوں بوس جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہیں یہاں سے ڈاکر آسف اور اس کے ساتھی کے ساتھ اب اس لڑکی کے قاتل کا بھی کوئی کلیو مل گیا ہے یس بوس لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے یہاں قاتل کا کلیو ملائے بل میں نیچون کے ذریعے بیٹا عمران نے مسکرا کر کہا بل میں نیچون کے ذریعے کیا مطلب بوس تمہیں سیل کے چکر میں نہ پڑھو خامخہ الٹے سیدھے علوم حاصل کرنے کے چکر میں حقیبتی خراب ہوتی ہے یہ بتاؤ کہ کیا کلیو ملا تمہیں عمران نے کہا جنگل میں ایک دکھ کے پاس مجھے ترخ رنگ کا ایک کارڈ ملائے بوس یہ کارڈ دارہ حکومت کے کلیب کا ہے جانج کلیب کا یہ ممبرشپ کارڈ ہے جس پر فوسن کا نام لکھا ہوا ہے تائگر نے کہا تو عمران بیکتیار ہون بھینچ کر رہ گیا کہاں سے ملا ہے یہ کارڈ عمران نے پوچھا یہاں سے لڑکی پر فائرنگ کی گئی تھی جناب یہاں گولیوں کے خالی شیل بھی موجود ہیں اس بات کے ثبوت ہیں کہ یہاں جو آدمی تھا اس نے ہی چھپ کر لڑکی پر فائرنگ کی تھی اور جلدی میں اس کا کلیب ممبرشپ کارڈ نیچے گر گیا تھا گوڈ اب جب ایک کلیو تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے یس بوس مجھے اس پوسن کو تلاش کرنا ہے اور مجھے جارج کلپ میں مل سکتا ہے جارج کلپ کا پتہ کیا ہے عمران نے پوچھا تو ٹائگر نے اسے جارج کلپ کا پتہ یعنی ایڈرس بتا دیا ٹھیک ہے تم کلپ کے پاس پہنچو تھوڑی دیر تک میں بھی وہاں پہنچتا ہوں عمران نے کہا اور اس نے ریسیور پرل پر رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرے لئے کیا ہدایات ہیں جناب بلیک سیرو نے پوچھا تم عمران کو الیٹ رہنے کا حکم دے دو اور جولیا سے کہو کہ وہ سوپر فیاض کے پاس جائے اسے اس پولیس انسپیکٹر سے ملنا ہے جس نے گیر ملکی لڑکی کی لاش تہویز میں لی تھی لاش کے لباس سے پولیس انسپیکٹر کو جو بھی سامان ملے وہ سب یہاں مانگوالو وہ سکتا ہے کہ سینڈرہ کے سامان سے میں کچھ اور بھی مل جائے تو اس کیس میں ہماری مدد کر سکے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نائے ایک چینل کو سبسکرائب کر کے آپ نوٹیفکیشن سپان کر لیں ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور ویڈیو کو نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا احساس بھی کیا کریں کہ ہماری ویڈیوز یا ہماری عمران سیریز آپ کو کیسی لگتی ہیں اس طرح ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے آپ کا تو ایک منٹ کی نہیں لگنا چون سیکنڈز ہی لگتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے یا پھر کومنٹ کرنے میں تو پلیز یا لازمی کومنٹ کر دیا کریں اس طرح ہسنا فزائی ہوتی ہے تو پھر ملتیاں ہیں اس کی اگلے حصے کے ذات تب تک کے لئے اپنا اکھیال لکھئے گا اللہ نکھے بان